جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں مسٹر گوادر جی دوستو اس ویک کی جو میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ حالیہ جو سی پیک کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں چینیز اور پاکستانی گورنمنٹ کے علکاروں نے شرکت کی اور انہوں نے بہتی کمال کا ڈیسین دیا وہ ہے ون ونڈو فیسلیٹیشن سینٹر جی ہاں جو ہمارے اکنومک زونز بن رہے ہیں خاص طور پر فیصل آباد میں کے پی کے میں یہ آٹھ ڈیفرنٹ جو ہے اکنومک زونز بن رہے ہیں پورے سی پیک روٹ پ تو اس میں انویسٹرز کو انکریج کرنے کے لیے فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن کی بنیاد رکھی گئی ہے اس سے جو انیسیسری ڈیلیز ہیں جو ہمارے انویسٹرز شکوا کرتے ہیں کہ ڈیلیز ہوتے ہیں بہت سارے گورنمنٹ کے پروسس سلو ہوتے ہیں تو اس سے ون ونڈو آپریشن کی وجہ سے اس میں کافی تیزی آئے گی اور لوگ جو ہے وہ کمفیٹیبل جو ہے فیل کریں گے اور جو انویسمنٹ ہے اس کو پراپرلی کر سکیں گے جو خاص طور پر ت تین چار بڑے ریاز ہیں جس میں انکریج کیا جا رہا ہے کہ ان اکنومک زونز میں پریاریٹی بیسس پہ جن چیزوں کو انکریج کیا جائے گا خاص طور پر انویسمنٹ کی جو فیلڈز ہیں اس میں دوستو خاص طور پر آئی ٹی انڈسٹری ہے اس میں انکریج کیا جا رہا ہے بہت زیادہ ہے کہ آئی ٹی سے ریلوینٹ کمپنیز جو ہیں اس کا رخ کریں نمبر سیکنڈ اگری کلچرل پروڈکٹس ہیں اس پہ کافی زور دیا جا رہا ہے اسی طرح جو منفیکچرنگ ہے خاص طور پر اس پہ کافی بڑی ونڈو ہے کہ جو منفیکچرنگ ہے چاہے وہ آٹوموبیلز ہیں سیل فون کمپنیز ہیں یا کسی بھی چیز کی جو منفیکچرنگ ہے اس طرح کے پلانٹس لگانے کے جو ہے کافی ترجی دی جا رہی ہے اور انہی انویسٹرز کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے یہ بہت بڑی اور اچھی خبر ہے کیونکہ میں خود آورسیز پاکستانی ہوں میں جب میں پاکستان جاتا ہوں تو مجھے بہت ساری جگہ ہوں پہ انیسیسری ڈیلیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح کا جو ون ونڈو آپریشن ہے اس کی گوادر میں بھی کافی عرصے سے مانگ کی جاری ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اور خاص طور پر ڈیجیٹل گوادر کے حوالے سے کوئی دھائی سال پہلے ایک پروجیکٹ انیشیئٹ بھی کیا گیا ہے کہ جتنا بھی ریکارڈ ہے گوادر کا جتنی بھی لینڈز ہیں اوپن لینڈز ہیں ہر چیز کو جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کیا جائے اس کو کمپیوٹرائز کی کیا جائے اور انویسٹرز کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ون ونڈو آپریشن کا آغاز کیا جائے گوادر میں تو پہلے یہ پروجیکٹ اس سال دو ہزار بیس میں کمپلیٹ ہونا تھا لیکن اب اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ڈیلی ہے اور ہوپفلی یہ دو ہزار اکیس کے مٹ تک یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو جائے گا اور جب یہ سٹارٹ ہوگا تو بہت بڑی راحت ہوگی خاص طور پر ان انویسٹرز کو جو اوپن لینڈز میں انویسٹمنٹس کرتے ہیں کیونکہ گوادر میں جو اوپن لینڈز ہیں اس میں زیادہ پرابلمز آتی ہیں کسی کو تطیمہ لینے میں پرابلم آتی ہے کسی کو اپنی جو پروپیٹی بائے کرتے ہیں اس کی ریجسٹری کرانے میں انتقال میں کافی ڈیلیز آتے ہیں میں نے خود بھی فیس کیے ہیں بہرحال یہ ون ونڈو آپریشن یا جو ڈیجیٹل ہو رہا ہے ڈیٹا اس سے جو ہے اس طرح کے ڈیلیز پہ کابو پایا جا سکے گا ایک اور چیز جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گوادر انشاءاللہ چ کیونکہ میں خود ویٹنس اس چیز کا وہ آئی ٹی سٹی بننے جا رہا ہے پاکستان کا جسے ہم سمارٹ سٹی کہتے ہیں اور میں نے کوئی تین مہینے پہلے اس پر ویڈیو بنائی تھی جس میں کافی پروفز دیئے گئے تھے کہ انشاءاللہ دو ہزار جو بتیس کا گوادر ہے وہ پاکستان کی سلیکان ویلی ہے سلیکان ویلی ایک ایسی ویلی جہاں دنیا کے امیر ترین لوگ امریکہ میں رہتے ہیں تو گوادر انشاءاللہ پاکستان کی سلیکان ویلی بننے جا رہے ہیں جہاں دو ہزار بتیس میں آج سے ٹھیک دس سے بارہ سال کے بعد پاکستان کے امیر ترین لوگ پاکستان کے موڈرن ترین شہر میں رہائش اختیار کریں گے ان کا وہ مسکن ہوگا دو ہزار بتیس کی ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سارے دوست ہمارے یہ گلا کرتے ہیں جی گوادر میں چیزیں سلو ہیں اس رفتار سے نہیں چل رہی ہیں جس رفتار سے ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں تو اس حوالے سے میں کلیر کرتا چلوں کہ دیکھیں گوادر جو ہے وہاں پہ ڈیولپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں لیکن اس کے اوپر جو مین چیز ہے یہ اکارڈنگ ٹو سی پیک ڈاکومنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہر ہفتے آپ کو نئی سے نئی خبر سننے کو ملتی ہے جیسے خاص طور پر بھی سیکیورٹی وال بن رہی ہے گوادر میں ٹھیک ہے وارٹر فیلٹریشن کے پلانٹس ہیں ڈیفرنٹ پارکس بن رہے ہیں انفرسٹرکچر بن رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں بننے جا رہی ہیں گر آپ دیرے دیرے دیکھیں گوادر تیزی سے بدل رہا ہے اور یہ اکارڈنگ ٹو جو سی پیک ڈاکومنٹ ہے اس کے اکارڈنگلی بدل رہا ہے اور انشاءاللہ جس کو ہم گوادر کہتے ہیں کہ وہ اکانومی کا حب ہوگا بہت بڑی کامک پلیس ہوگی اور وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہوں گی یہ ایشیا کا جدید ترین شہر ہوگا ماسٹر پلان کے تحت اس کو آباد کیا جا رہا ہے تو اس طرح کی یہ جو گوادر کا ڈریم ہے یہ دوہزار بتیس کا گوادر ہے اور چیزیں اس کے اکارڈنگل چل رہی ہے مجھے خود کافی سیٹسفیکشن ہے میں سال میں دو سے تین بار وہاں پہ وزٹ کرتا ہوں چیزوں کو دیکھتا ہوں اور یقین کیجئے کہ میں ہر بار پہلے سے زیادہ سیٹسفائی ہو کر آتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس حوالے سے بہت شکریہ اللہ حافظ